موسیقی 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 تو ہوگی بلکہ اس سے سستی بھی ہوگی وہ اس لیے ہوگی کیونکہ جو ریم جیٹ پرپلچن والی مسائلز ہیں وہ سالڈ فیول راکٹ والی مسائل کے مقابلے میں زیادہ مہنگی ہوتی ہیں اور وہیں جو ڈیول پرس راکٹ موٹر والی مسائل ہوگی وہ ریم جیٹ پاورڈ میٹیور کے مقابلے میں سستی ہوگی اور کیونکہ یہ مسائل ہمارا دیش خود بنا رہا ہے تو اس کی قیمت ہمیں کافی کم لگے گی اس کے ساتھ تھی کیونکہ یہ مسائل ہم نے خود ڈیولپ کی ہے تو ہماری فلیٹ کے سب ہی ایک کرافٹ اس مسائل کو کیری کرنے کے قیابل ہوں گے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی کا یو یدھ ہے وہ بیانڈ ویجر رینج کا ہے یعنی کہ ابھی کا جو ہوا کا یدھ ہے اس میں ایسی کوشش رہتی ہے کہ دشمن کے بیمان کو دوری سے ہی گرا دیا جائے یعنی کہ دشمن کے بیمان کو دوری سے ہی ہٹ کرنے کوشش کی جاتی ہے جس میں ایٹو ائر مسائلز کام آتی ہیں آج کل کے یدھ میں وہی دیش ویجیتہ ہوگا جو کی جالا لمبی دوری والی ایٹو ائر مسائلز رکھے گا اور اس کے ساتھ ہی جس کے ایک کرافٹ زیادہ بہتر ہوں گے اور ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی رینج کے ساتھ اصطر مارک ٹو مسائل ہمارے لیے ایک ایسا اصطر ثابت ہوگی جو کی یدھ شتر میں ہمارا دب دبا قائم رکھے گی اس مسائل کی ٹیسٹنگ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ہم ایسی امید کر سکتے ہیں کہ اس کی ٹیسٹنگ اگلے سال کی شروعات میں ہی ہو جائے گی وہ اس لیے ہے کیونکہ اس کے لیے جو سبھی بلڈنگ بلوکس ہیں جانے کی جو اس کے لیے ٹیکنالوجی ہے وہ ہمارے پاس پہلے سے یہ اویلیبل ہے جو اس کی دیول پلس راکٹ موٹر ٹیکنالوجی ہے اسی ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ رود درام مسائل میں کر لیا گیا ہے جو کہ ہمارے دیش کی انٹی ریڈیشن مسائل ہے اور اس کے ساتھ ہی جو اس میں سیکر استعمال کیا جائے گا وہ پہلے ہی اسٹر ماک ون مسائل میں ٹیسٹ کر لیا گیا ہے اور جو ہمارا سو دیشی سیکر ہے جو کہ ڈی آڈیو نے بنایا ہے وہ بہت جلد ڈیولپ ہو جائے گا اور ہماری مسائلز میں استعمال کیا جائے گا ایسی رپورٹس آ رہی ہیں کہ اگلے سال اس کی ٹیسٹنگ شروع ہونے کے بعد دوزر بائیس تک اس کی پوری ٹیسٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اور ایسا ہو سکتا ہے کہ دوزر بائیس میں ہی اس مسائل کو ہمارے فلیٹ میں انڈکٹ کرنا شروع کر دیا جائے ایک بار انڈکٹ ہو جانے کے بعد یہ مسائل ہماری فلیٹ کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوگی اور میٹیور مسائل کا ایک سستہ اور کیپبل الٹرنیٹیو بھی ثابت ہوگی اس کے ساتھ ہی اس مسائل کی رینج تو جہدہ ہوگی ہی اس کے ساتھ ہی اس کا نو اسکیپ جون بھی کافی بڑا ہونے والا ہے آج کل کی جو روایتی ایٹ ویر مسائل ہیں ان کے نو اسکیپ جون کافی کم ہوتے ہیں کیونکہ وہ سالڈ راکٹ موٹر کا استعمال کرتی ہیں جو کی اپنی ساری فلائٹ کے دوران اپنی انرجی کو مینٹین نہیں کر پاتی ہیں لیکن ڈیول پلس راکٹ موٹر والی مسائلز اور ریم جٹ پاورڈ مسائلز کے ساتھ یہ لیمیٹیشن نہیں ہوتی ہے ان کا نو اسکیپ جون بھی کافی بڑا ہوتا ہے اور وہ اپنے ٹرمینل فیس میں ہائی جی منورز کر سکتے ہیں جس سے دشمن کا ایک کرافٹ بچ نہیں پاتا ہے اسی ٹیکنالوجی کی اوپر بیسٹ ہی چائنہ نے اپنی پیل فیفٹین مسائل بنائی ہے اور امریکہ نے اپنی ایم ریم مسائل کا ایک ایمپروڈ ویرنٹ بنایا ہے اور ایسے ہی رشیا نے بھی اپنی ایک ڈیول پلس راکٹ موٹر بیسٹ ایٹ ویر مسائل بنائی ہے جس کی رینج ایک سو سی کلومیٹر کے قریب بتائی جاتی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت